ہائی اور ویلکم تو ای ڈیزائن مائی لائف ایم سمیت اور ایم آ لائف اور ایم آ بزنس کوچ آج ہم بزنس سکسس پہ بات کرنے والے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بزنس میجرمنٹ کہ اپنے بزنس کو ناپا کیسے جائے کیسے پتا کریں کی ہماری ایز ایٹ پوزیشن کیا ہے آج ہم بزنس پہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں جب بزنس اونرس میرے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو question ہوتا ہے وہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے جو business owners ہوتے ہیں وہ آنسر دیتے ہیں کہ کام اچھا چل رہا ہے کام میں مندی چل رہی ہے لیکن most of the times میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ نہ gut سے آنسر دے رہے ہوتے ہیں feeling سے آنسر دے رہے ہوتے ہیں ان کی جو information ہوتے ہیں وہ factual نہیں ہوتی fact پہ based نہیں ہوتی اسی لیے جب میں کسی کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کہاں پہ ہیں کیونکہ ان کے جو goals ہوں گے وہ اس چیچ پہ depend کریں گے کہ وہ آج کہاں پہ ہیں میں نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جن لوگوں کا جو سال کا جو business ہوتا وہ ڈیٹھ سے دو کروڑ ہوتا ہے اور جب میں ان سے goal کی بات کرتا ہوں تو وہ لوگی کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے میں 12 سے 15 کروڑ پہنچنا چاہتے ہیں جو کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا realistic ہونا پڑتا ہے کیونکہ 12 کروڑ 15 کروڑ پہ پہنچنے کے لئے آپ کو اس طریقے کے کام کرنے پڑیں گا آپ کو اس طریقے کی planning کرنے پڑیں گے اور وہ planning اس چیز سے نکل کے آئے گی کہ آج آپ کہاں پہ ہیں 12 کروڑ 15 کروڑ ہونے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور اس کے بیچ میں gap کیا ہے وہ ساری چیزیں کرنے پڑیں گے تب آپ وہاں پہ پہنچنے اس کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں آج کہاں پہ ہوں اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ایک document دے رہا ہوں اس document میں جتے بھی باتیں میں ویڈیو میں discuss کرنے والا ہوں وہ ساری چیزیں اس document میں ہیں اس document کو download کریے اور اس سے اپنا کام کریے ویڈیو جب میں ختم کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس document پہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس document پہ کام نہیں کریں گے ہم آخر میں دیکھیں گے کہ اس پہ کیسے کام کرنا ہے اگر آپ کو اس document میں کوئی دکھت آ رہی ہے تو پلیس آن لائن ویبینار جوئن کریے جو کی ویڈنیس دے اور فرائیڈے کو ہوتا ہے دو بجے اس سامنے آپ اپنی queries مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کے بیزنس کو اس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیزنس کو گرو کرنے کے لیے تین مین ایکٹیویٹی ہوتی ہیں مارکٹنگ سیلس اور ڈیلیوری مارکٹنگ کا مطلب میں کتنے نئے آرمی لے کے آتا ہوں اور ڈیلیوری سے آپ کا repeat بیزنس اور referral بیزنس کو فرق پڑتا ہے اگر آپ کی ڈیلیوری اچھی ہوتی ہے تو لوگ آپ سے دوبارہ خریدتے ہیں آپ کو دوبارہ order دیتے ہیں اور جا کے چار چھے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں یہ آپ کا referral ہوتا ہے تو جب میں یہ ناپتا ہوں کہ آپ کا بیزنس کیسا چل رہا ہے اس کا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اور پھر ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں کہ اس سے کیسے کتنی ساری چیزیں پتا چلتی ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ بیزنس میرا صحیح چلتا ہے کہ خراب چلتا ہے میں اوپا جا رہا ہوں کہ نیچے جا رہا ہوں تو چلیے ایک grid draw کرتے ہیں اس grid میں پانچ کولم ہوں گے پہلا کولم ہوگا year کا اس میں year to year ہم tracking کریں گے جو دوسرا کولم ہوگا وہ ہوگا revenue کا جتنا پیسہ آپ نے کمایا ہے جو تھرڈ کولم ہوگا وہ ہوگا new new کا مطلب کتنا پیسہ آپ کا نئے customer سے آیا ہے اس کے بعد چوتھا کولم ہوگا repeat repeat کا مطلب جب کتے آپ کے existing customers نے آپ کو business واپس دیا اور جو last column ہوگا وہ ہوگا referral referral کا مطلب ہے کہ کتا business ہے جو آپ کا دوسرے لوگوں سے آیا ہے جب آپ کے existing customers نے آپ کے بارے میں تعریف کری آپ کے بارے میں اچھا بولا تو اس سے جتے لوگ آئے آپ دیکھیں گے اس پوری grid کے بہت خوبصورت بات ہے جو یہ new کا نمبر ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا marketing کا engine کیسا کام کر رہا ہے اور یہ جو آپ کا repeat اور referral کے نمبر ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا delivery کا engine کیسا کام کر رہا ہے سو اس report میں سب کو چھپا ہوا آئے ایک CEO کے لیے ایک business owner کے لیے سو اگر وہ صرف یہی report دیکھے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا business کیسا چل رہا اس کا ویپار کیسا چل رہا ہے چلیے example کے لیے اس کے اندھا number بھرنا شروع کرتے ہیں سو year one کی بات کرتے ہیں number کو simple لکھیں گے تاکہ concept سمجھ میں آ جائے سو year one میں مان لیتے ہیں آپ کا revenue ہوا 100 روپ ہے اس 100 روپے میں سے 50 کا جو revenue تھا وہ آپ کا نئے customer سے آیا جو 30 کا revenue تھا وہ آپ کا repeat customer سے آیا اور 20 کا revenue آپ کا referral سے آیا تو چلیے year two کی بات کرتے ہیں year two میں دیکھتے ہیں کیا ہوا year two مطلب current year so current year میں آپ کا 120 روپے کا business ہوا جس میں سے جو 40 کا business ہے وہ نئے customer سے آیا جو 50 business ہے وہ آپ کا repeat آیا اور جو آپ کا 30 ہے وہ referral سے آیا تو آپ دیکھیں گے بھائی واہ اپنا business تو بڑھ گیا اس بار ہماری 20% growth ہوئی ہے لیکن اب اس پوری چیز کو ایک بار دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کئی column کو analyze کرتے ہیں وہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے سب سے پہلے revenue کا column دیکھتے ہیں بھائی میرا پتھلے سال revenue تھا سو اس سال ہو گیا 120 مطلب 20% کا میرا revenue بڑھ گیا ہے بہت اچھی بات ہے اب دوسرے column کو دیکھتے ہیں وہ ہے new پتھلے سال سو میں سے میرا پچاس کا جو دندہ تھا وہ نئے کسٹمروں سے آیا تھا لیکن اس بار میرا صرف چالیس کا دندہ 120 میں سے نئے کسٹمر سے آیا ہے اس کا مطلب جو میرا نیا بزنس لانے کا انجن ہے اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے چلیے میں اس جو نیو والا نمبر ہے اسے بعد میں دیکھیں گے اس column کو کیونکہ یہ بہت important column ہے اس پر میں جیادہ ٹائم بتانا چاہتا ہوں third column پہ جاتے ہیں جو third column ہے وہ ہے repeat کا column so آپ یہ دیکھیں گے کیوں جو آپ کا پورانا دندہ ہے پچھلی بار آپ کا سو میں سے تیس repeat آیا تھا اس بار 120 میں سے پچاس آیا ہے یعنی کہ آپ کا repeat بڑھ گیا بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب آپ کی delivery اور آپ کی service بہت اچھی ہے اب دیکھتے ہیں referral کو جو آپ کا پہلے referral کا نمبر تھا وہ تھا 20 اب وہ نمبر ہو گیا ہے 30 یعنی کہ آپ کا referral بھی بڑھ گیا بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب آپ کی service اور delivery اچھی چل رہی ہے جو اپنے funnel ہے اس کا مطلب آپ کی delivery بڑھیا کام کر رہی ہے کوئی چنتا کی بات نہیں ہے اب آتے ہیں اس new والے column پہ اس میں دیکھئے پچھلے سال آپ سو میں سے پچاس کا نمبر نئے کسٹمروں سے کر رہے تھے لیکن اس بار 120 میں سے صرف 40 نئے کسٹمروں سے آیا ہے اس کا مطلب آپ کے نئے کسٹمر کو acquire کرنے کے انجن میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہاں پہ کوئی پروبلم ہے اس کا مطلب ہماری مارکیٹنگ میں کہیں پہ کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور ہمیں ترند اپنے مارکیٹنگ میں گزنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کیا گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کیونکہ یہ نمبر ان آئیڈیال ورڈ بڑھنا چاہیے اور کونٹریبیوٹ کرنا چاہیے گروہت کو جبکہ یہ نمبر چھوٹا ہو گیا یہ نمبر شرنک ہو گیا ہے تو یہ میرے لیے چنتا کا وش ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میزیرمنٹ سے سمپل ایک گریڈ دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کی آپ کو کہاں پہ ایکشن لینا ہے آپ کے لیے چیز نکل کے آگئی بھائیہ میں دیکھتا ہوں کہ مارکیٹنگ میں کیا گھڑ بھٹ چل لیے اپنے مارکیٹنگ والے لڑکے کو بلائیا اپنے مارکیٹنگ مینیجر کو بلائیا اپنے مارکیٹنگ ہیڈ کو بلائیا اور اس سے بولا کہ چلو یار جرہ مجھے دیکھاؤ مارکیٹنگ میں کیا چل لائے ہمارے نیو ایکویزیشن کیوں کم ہو گیا ہے سو آشہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس گریڈ کی امپورٹنس سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ نے اپنے بزنس کو ابھی تک میجر نہیں کرائے تو اسے میجر کریے اور جس طریقے سے میں نے یہ گریڈ ڈیزائن کریے وہ گریڈ ڈیزائن کر لیجے یہ والی گریڈ میں نے آپ کو ڈاکیمنٹ میں بھی دے رکھی ہے آپ اس میں بھی یہ والا کام کر سکتے ہیں اب ایک چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں اگر آپ نے یہ والی چیز نہیں کریے بہت ہی جب میں اپنے بزنس آنر کے ساتھ کام کرتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا انہیں پتا ہے کہ ان کے کسٹمر کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس یہ والا بریگ ڈاؤن ہوتا ہی نہیں ہے کہ کتنا دندہ میرا ریپیٹ کسٹمر سے آیا ہے کتنا میرا ریفرل سے آیا اور کتنا نئے کسٹمر سے آیا ہے جبکہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انڈیکیٹر ہے آپ کے نیو بزنس ایکوزیشن کا اور دیلیوری کا سو اگر آپ اب تک یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اب یہ کام کروانا شروع کر دیجئے جس میں آپ میجر کریں جیسے آپ کے پاس کوئی نیا آرڈر آتا ہے یا نیا ریوینیو کی سٹریم آتی ہے کیا یہ میرا ریپیٹ ہے یا یہ میرا ریفرل ہے یا یہ میرا نیا کسٹمر ہے اگر وہ نیا کسٹمر ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریے وہ کون سے چینل سے آیا ہے کیسے اسے آپ کے بزنس کے بارے میں پتا چلا کیونکہ جب آپ یہ جانیں گے تو آپ کو اس چیز میں آسانی ہوگی کہ میں کہاں پہ جا کے اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کروں یا پرموٹ کروں کیونکہ وہاں سے آپ کے اور لوگ آئیں گے اور ہم لوگ جانتے ہیں گروت اگر ملٹیپلائی کرنی ہوتے تو وہ مارکیٹنگ سے آتی ہے اس لیے یہ بہت ہی ضروری 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 سٹیپ ہے اپنے انکمنگ آرڈرز کو ان تینوں چیزوں میں بریک کر دیجئے اگر آپ نہیں بریک کر پائیں اگر آپ کو اس چیز کے لیے ذرا سی بھی مدد کی ضرورت ہے تو میں ہر فرائیڈے اور ویڈنس دے ایک آن لائن ویبینار کرتا ہوں دو سے چار آپ اس ویبینار میں آئیے اور اپنی کوئری لے کے آئیے اور ہم اس ویبینار میں ان والی چیزوں کے سپیسیفک ٹو یور بیزنس یہ والے آنسر دے دیں گے اور پتہ کریں گے کہ یہ چیزیں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے آپ اس ڈاکیومنٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کوٹ لکھی ہوئی ہے what gets measured gets controlled اس کا مطلب آپ جس بھی چیز کو measure کر سکتے ہیں آپ اسے control کر سکتے ہیں اسی لیے میں measure کرنے پہ بہت زیادہ emphasize کرتا ہوں سو یہ دیکھئے جو سب سے پہلی grid ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے پتھلے تین سال کا revenue لکھنا ہے آپ کو اس کا breakdown ڈالنا ہے کہ اس میں سے کتنا نیا business تھا کتنا repeat تھا کتنا referral تھا اگر آپ کے پاس وہ figure نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ سے revenue ڈال دیجئے لیکن یہ والا طریقہ بنا لیجئے تاکہ اگلی بار آپ کو یہ report بنانی پڑے تو آپ بنا سکیں اب revenue پہ آتے ہیں تو آپ اس grid کو دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے year on year آپ اپنے revenue سے کیا خوش ہے اس میں آپ کو answer دینا ہے پھر آپ کو دیکھنا کیا آپ کا revenue shrink ہو رہا ہے کی برڈر آئے اگر آپ کا revenue shrink ہو رہا ہے تو آپ کو لکھنا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ کے کیا action steps ہوں گے اسی طریقے سے آپ کو اپنے new business کی grid کو دیکھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ یہ grow ہو رہی ہے کی شرنگ کر رہی ہے اگر یہ شرنگ کر رہی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اپنے repeat اور referral کی بزنس کو دیکھنا ہوگا اور اس میں یہ والا انسر ڈالنا ہوگا کہ وہ گرو کر رہی ہے کہ شرنگ کر رہی ہے اور آپ کو ڈالنا ہوگا کہ آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں ایک بار آپ یہ والی گریٹ بھر لیں گے تو آپ کو بہت اچھا ایڈیا لگ جائے گا اوورال لیول پہ کہ آپ کا بزنس کا کیا ہو رہا ہے کیا آپ کا ریوینی اوپا جا رہا ہے آپ کا ریپیٹ اور ریفرل آپ کا ڈیلیوری کا انڈیکیٹر ہے تو یہ کیسا چل رہا ہے آپ کا نیو بزنس کیسا چل رہا ہے ایک بار آپ نے یہ بھر لیا تو آپ کرنٹ سال کے لیے یہ والی جو میں آپ کو گریٹ دے رہا ہوں اس گریٹ پہ کام کریے اس گریٹ میں جو آپ کے کولمز ہیں وہ ہے last to last year revenue یہ آپ پہلے ہی بھر چکے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈالنا ہوگا کہ آپ کے کتنے orders سے اس چیز کے اور اس کی ایوریج ویلیو کیا ہے اسی طریقے سے last year کا بھریے اور current year کا بھریے اور یہ آپ کے top products کے لیے بھر ہوا ہونا چاہیے جو product آپ کے سب سے زیادہ بکتے ہیں اگر چار ہیں تو چار ڈالیے دو ہیں تو دو ڈالیے پانچ ہے تو پانچ ڈالیے آپ یہاں پہ add بھی کر سکنا اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے کون سے سب سے top two products ہیں اور ان کے ایوریج ویلیو کیا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے revenue میں کیا ہو رہا ہے year on year کیا یہ بڑھ رہے ہیں کی گھٹ رہے ہیں اس سے آپ کو idea مل جائے گا کہ آپ کے کون سے top two selling products ہیں اور کون سے وہ products ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اس product کو کیسے grow کر سکتا ہوں تو اس document پہ کام کریے اور کوئی دکھت آ رہی ہے کوئی issue آ رہی ہے تو ہمیں لکھ بھیجیے info at idesignmylife.net پہ تو چلیے ایک بار پھر سے sum up کر دیتا ہوں اس پورے session کو بہت ضروری ہے کہ آپ کا customer کہاں سے آ رہا ہے اس کی tracking کرنا کیا وہ repeat customer customer ہے referral customer ہے new customer ہے پہلی چیز اگر یہ system نہیں ہے تو اپنے یہ والا system بنایے second چیز ہر problem کو number کی form میں لے کے آئیے تاکہ numberوں سے آپ کو سچ پتا چلے کہ میرے business میں کیا ہو رہا ہے بہت سارے میرے business owner بھائی لوگ ہیں جو لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن business owner کے طور پر سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا business کھڑا کہاں جو اچھے business owner ہوتے ہیں ان کی اپنی business کی نفس پہ ہاتھ ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز چل رہی ہے اور کونسی چیز نہیں چل رہی ہے سو آشاء کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے لاب اٹھائیں گے اور آج سے اگر آپ نے یہ کام نہیں کرائے اپنے business کو measure کرنا شروع کر دیں گے چونکہ یہ بہت ہی important skill ہے اگر آپ کو اپنے business کو successful بنانا ہے تو ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گا اپنے آپ سے کہیے I am responsible for my life I design my life موسیقی